ہمارے دیش میں دو لوگ رہتے ہیں یا تو ارجن رہتے ہیں وہ کرم کے ہوتے ہیں یا پھر چالک رہتے ہیں جو سارتھی ہوتے ہیں تو ارجن اور ارجن اگر کرم ہے تو سارتھی اس کا واحق ہے اور آپ ہر کرم کو سچارو روپس چلانے کے لیے سارتھی کا کام کرتے ہیں آپ کے بگر کوئی بھی جیون کا مشن ادھورہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سال بھر میں ایک تری دبسی ضرور سرکار کی طرف سے کندر کی طرف سے ایسا سمیلن ہونا چاہیے جس میں سارتھی محصب ہو اور اس میں ایک دن سارتھی دیوس ہو دوسرے دن سارتھی کھیل ہو اور تیسرے دن سب کی جو ہے جب سماپن ہو تو سب کے بچوں کی شکشہ دکشہ سوافت کا پورا پورا جو ہے خیال رکھنے کے لیے پوری سمکشہ ہو تری دبسی محصب کی میں کام نہ کرتا ہوں کہ سارتھی محصب ہو اپنے دیش میں کیونکہ جیسے اگر پولیس پورے سال بھر کام کرتی ہے اس کو بھی چھٹی ملتی ہیں آپ کوئی بھی دنیا کا کوئی محصب ہو کوئی بھی دپارٹمنٹ ہو چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ پرشاسن ڈپارٹمنٹ نیتا ڈپارٹمنٹ ابھی نیتا ڈپارٹمنٹ سب کو جب چھٹی ملتی ہے ہمیں بڑی کوفت ہوتی ہے ہمارے دیش کے انسارتھی بھائیوں کے لیے ایک دن بھی ایسا نہیں رکھا جاتا ہے جس میں وہ کہہ سکیں کہ آج بھائی آج ہم گاڑی نہیں چلائیں گے آج ہمیں سماج کے دوارہ چھٹی ملی ہے اپنے پریوار کے ساتھ اس محصب منانے کی میں وہ کلپنا کرتا ہوں کہ ایسا دن آئے کہ سارتھی محصب کے ساتھ میں آپ سب کھڑے ہو آپ کا بھائی راجپال یادب کھڑا ہو اور ہم لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ میں کھڑے ہوکے آپ کا سممان بڑا ہو ہمارا سممان بڑا ہو ہمارا آپ کا سممان جب بڑا ہوگا تب اس دیش کا سممان سب سے بڑا ہوگا تو جی سارتھی جی بھارتھی love you all respect you all لگاتار آپ کو اپنے ویڈیو کے مادہم سے آپ کے گھروں میں جانے کوشش کریں گے اور آپ کی ارجا کو جگانے کوشش کریں گے تاکہ آپ کے بچوں کا فیوچر اچھا ہو آپ کا فیوچر اچھا ہو ہم سب جییں ساتھ ساتھ رہیں ساتھ ساتھ اور دنیا میں جتنی بھی طریقے کی جو بھی زندگی کی تری ڈائیمیشنل چیزیں ہوتی ہیں ان کو سب کو جینے کا موقع ہمیں آپ کو ملنا چاہیے میں آپ کے لئے کام نہ کرتا ہوں آپ کا راجپال یادب رائپال یادب سر آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ بہت حراسمنٹ ہے اور ہمارے دیش کا ڈرائیور آگے بڑی نہیں پایا اور ہم چاہتے کہ وہ بہت آگے تک بڑے اور اس کے بارے میں بھی کچھ ہمیں آگے بڑھانے میں بھی آپ یوگدان کچھ نہ بلکل پورے دیش میں اگر آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کیونکہ آپ ہی دیش کی ارزہ ہو آپ ہی دیش کا مشن ہو آپ کسی بھی پروفیشنل کی انتی میں آپ کا سر بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے مجھے میں آپ کو ایک گھٹنا بتاتا ہوں بلون صاحب کی جب کوئی سامان لے کے کوئی بھی ڈرائیور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اس کو جب پولیس پریشان کرتی ہے یا پبلک پریشان کرتی ہے مجھے بہت کوفت ہوتی ہے کیونکہ ایک ڈرائیور کوئی گاڑی چلاتا ہے تو جب وہ گاڑی جس مالک کی ہوتی ہے اس کے پاس میں وہ رسید ہوتی ہے کہ یہ سامان ایک ستھان سے دوسری ستھان پہ لے جگہ جانا ہے اس کے اندر سامان کے اندر کیا رکھا ہے سامان میں کس طریقے چیزیں رکھیں ہیں اگر ڈرائیور کے پاس ہمارے پرچی ہے یہ اس مالک کا سامان ہے تو جتنی بھی کاریوائی یا جتنا بھی جو کچھ بھی ہونا چاہیے وہ مالک پہ ہونا چاہیے اگر گلت ہے تو مالک پکڑا جانا چاہیے اور اچھا ہے تو مالک کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے لیکن ڈرائیور ہمارا سارتھی ہے جو سامان کو لے جا کے ہمیں لے جا کے دوسرے ستھان چھوڑتا ہے میری پبلک سے کربند پراتھنا ہے کہ پلیس کسی کنفیوزن میں آپ کسی بھی سارتھی کو مت ماریں آپ کسی بھی کانون کو ہاتھ ملے کے سارتھی پر کیونکہ سارتھی جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ جس گاڑی پر ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ کتن کھا ملتی ہے اس کا کام ہے ایک جگہ سے سامان لے جا کے دوسری جگہ پہنچانا اس سے نہیں معلوم ہوتا ہے ہمارے ٹرک کے پیچھے کیا رکھا ہے کیا مالک نے بھر کے دیا ہے اگر ٹرک کے اندر کچھ بھی چیز ایسی ہے جو گئر کانونی ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لیے اگر ہم پبلک ہیں تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو پولیس میں شکایت کریں اور بہا پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ چھانوین کر کے جہاں کا سامان ہے اس کی چھانوین کرے لیکن ڈرائیور کو دوشی نہ مانے کیونکہ ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ صرف اس کا مقصد ہوتا ہے سرکچت طریقے سے چاہے آپ کو چاہے آپ کا سامان ہو جہاں کا اس کو آدیش ملائے اس اس تھان تک سیفلی پہنچانا اس میں ہم سب کو مدد کرنی چاہیے ہم جس طریقے سے ڈرائیور پہ اپنا گصہ اتارتے ہیں ڈرائیور کو ہم جس طریقے سے تارچر کرتے ہیں اگر آپ کو سیکھنا ہے تو پوری دنیا کے سارتھی بھائیوں سیکھئے باہر جائیے اگر دنیا میں سب سے زیادہ عزت ہے سارتھی کی ہے جو آدوی ڈرائیور کرتا ہے اس کی ہے وہ چاہے گھر کا ڈرائیور ہو وہ چاہے سڑک کا ڈرائیور ہو وہ چاہے آسمان کا ڈرائیور ہو وہ چاہے کسی بھی چیز کا ڈرائیور ہو جب تک اگر ڈرائیوروں کا سمعان نہیں کروگے آپ اپنے اندر سمعان کھوچتے روگے سمعان کبھی نہیں پاؤگے ایک سارا بھی آتے سامنے آپ نے بات کہی تھی سکول میں آٹو والا چھوڑنے جاتا میرے کو بھی آج پہلی بار سنکے وہ آپ کی لائن جو میرے کو بڑی لگی عجیب لگی آج سے دس سال پہلی کی بات ہے یہ فلم کی تھی مستی ایکسپریس اس میں میرا کریکٹر ہے جو آٹو چلاتا ہے دن بھر وہ شام سے صورے تک بچوں کی حبادت کرتا ہے صبح بچوں کو لے کے سکول جاتا ہے اور شام کو بچوں کو گھر چھوڑنے جاتا ہے اور اس کی شام کو ایک دن بچہ بولتا ہے کہ پاپا ہمیں بھی سکول پڑھنا ہے لیکن وہ بچے سے بولتا ہے کہ بیٹا یہ سکول ہم بچوں کو چھوڑنے کیلئے ہے ہمارے بچوں کو پڑھنے کیلئے نہیں ہے یہ جیسے میں نے لائن سنی تھی کبھی موقع ملے مستی ایکسپریس آپ دیکھئے گا اسی کو لے کے ہم نے فلم بنائی تھی اور میرا سپنا ہے کہ چاہے ڈرائیور کا بچہ ہو اور جو مالک سمجھتا ہو چاہے اس کا بچہ ہو بچے کے بلڈ برابر بچے کا مائنڈ برابر اور کس بچے میں کونسا کلام چھپا ہوا ہے اور کونسا دھونی چھپا ہوا ہے بچے کی رسپیکٹ کرو اس کے پد کی رسپیکٹ مت کرو کیونکہ پد جو ہوتا ہے وہ بچے کی لیمٹیشن کو باندھ دیتا ہے بچے ہمارے دیش کے فیوچر ہیں بچوں کو کھلی سب دھائے دو چاہے ہمارے سارتھی بھائی کا بچہ ہو یا کسی کسی بھی جو اپنے آپ کو اس دیش کا وہ سمجھتا ہے کہ مالک سمجھتا ہے اس کا بچہ ہو بچے برابر ہوتے ہیں ان کو کھلے پلیٹ فارم دو پڑھنے کے لیے میں کام نہ کرتا ہوں کہ ہمارے سارتھی بھائیوں کے لیے جس کے پاس لائسنس ہے اس کے پاس گھر ہو اس کے بچوں کی سواست شکشہ سری ہو کیونکہ اس کی سرکشہ جب تک وہ ہے یا وہ نہیں ہے لائف ٹائم ان کے بچوں کی سرکشہ رکھنا ہمارے دیش کا دھرم ہے میں کلپنا کرتا ہوں کہ آپ کا دیمہ ہو آپ کے پاس گھر ہو آپ کے پاس سرکشہ ہو اور آپ دنیا میں کہیں بھی گاڑی چلا رہے ہو لیکن جب آپ اپنی بائیو سے اپنی مدر سے بات کریں تو ہستے ہوئے وہ بات کریں کہ بیٹا آپ جہاں ہو آپ سرکشت رہو ہم لوگ اس کالونی میں یا اس گھر میں بلکل سرکشت ہیں میں ایسے ایسے دیش کی کلپنا کرتا ہوں جس میں ہمارے سارتی بھائیوں کی عزت ہو سمان ہو اہدا ہو قد ہو تاکہ ہم جاکنگلینڈ میں یا ساتھ سمندر بول پائیں کہ سر اب آپ لوگوں کی یہاں جو عزت ہوتی ہے ہمارے دیش میں بھی ہمارے سارتی بھائیوں کی اب بہت عزت ہے میں اس عزت کی کلپنا کرتا ہوں آپ کی عزت کے لیے آپ جتنا بھی ہمارا سریوگ چاہیں میں آپ کے لیے حاضر ہوں ایک اور سارت بات دیش کے اندر ہمارے پردان منطری جی ہیں جو ایک ہر بار کہتے ہیں کہ چاہے بیچنے والا ایک پی ایم بنا ہوا اس کا پردان سیوک ہے ہم نے بہت ان کو لکھا ہوا ہے بہت ہم بولتے ہیں ان کو کہ یہ ڈریور لگ بگ چوبی پرسینٹ آبادی دیش کے اندر ہماری ان کے اوپر کوئی پالسی بنا ہو کیا وہ بات جو کہی ریوال جی کہتے تھے کہ کسی چیز کے اندر سسٹم ٹھیک کرنا ہو تو کیا ہم ایسے بھی اپنے ڈریوروں کو آگے پچا سکتے ہیں آپ ہمارے ڈریوروں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اس مقام پر بھی آئے بلکل کھڑے ہو سکتے ہیں اگر کوئی شکشہ بان ڈریور ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں دیش کی سیوہ کرنے کی طاقت ہے تو بلکل وہ اگر ماننی پردان منطری صاحب چائے بیچنے کے بعد پردان منطری بنتے ہیں آپ کے سامنے جو آدمی بات کر رہا ہے وہ گھر گھر دودھ بیچتا تھا اپنے پتا جی کے ساتھ وہ بچہ ابھی نیتہ بن سکتا ہے ہمارے دیش میں تو ہمارا سارتھی بھائی کوئی کسی بڑی پوشٹ پہ کسے نہیں پہنچ سکتا ہے آپ صرف اپنے من کو بڑا کریے اپنے دل کو بڑا کریے سارے پلیٹ فارم آپ کے لیے ہیں چاہے جس پلیٹ فارم پہ آپ کھڑے ہونے کوشش کریں گے آپ اگر ڈیزرپ کریں گے تو اس فیلڈ میں آپ کو پہنچانے کے لیے آپ سے آگے ہم کھڑے ہوں گے جائے سارتھی جائے بھارتی